شرم آنی چاہیے اس دیش کی سرکاروں کو اور اپنے آپ کو ہندو کہنے والوں کو جب بھی بھارت کا لبرل گینگ ہندوستان کی مسلمان پر ظلم کی بات کرتا ہے جو کی ہمیشہ سے جھوٹی ہوتی ہے تو مٹھی بھر کا پاکستان بھارت کو اپنی آنکھوں کو لال کر کے بھارت کے ساتھ تلک لہزے میں بات کرتا ہے اور ہندوستان اسے سنتا بھی ہے لیکن جب پاکستان میں ہندووں کے گھر سے ان کی عزت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی پولیس ان کا کوٹ سب ایک سر میں بات کرتے ہیں تب بھارت کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے کیا بھارت میں CAA اور NRC کی بات کرنے والی سرکار گھٹنا کی جانکاری بھی نہیں لے سکتی یہ بھائیچارہ تو نہیں ہو سکتا تو سرکار کو بتا دینا چاہیے کی کس ڈر سے آخروں بات نہیں کرتے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے آنکھیں بھرائیں گی پاکستان میں چندہ مل گئی لیکن پاکستان میں گھر سے اٹھائی گئی سب ہی چندہیں کبھی اپنے گھر نہیں آ پاتی انہیں ان کے گھر والے دیکھ تو سکتے ہیں نیہار سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی چندہ ہے کتنے دربھاگی کی بات ہے پھر بھی چندہ تو واپس آ گئی مگر نہ جانے کتنی ایسی بھی گھر کی آنگن کی چندہیں ہیں جو واپس ہی نہیں لوٹ پاتی پتہ نہیں انہیں دھرتی نگل لیتی ہے یا آسمان کھا جاتا ہے یہاں اس چندہ کا ویڈیو دیکھ کر گھر اور آنگن دونوں کا رونہ صاف ہو جاتا ہے جب سوڑاڈو روئے بھئی تاریسی سے بہتا ہے یہ لوڑک انجی اکھر میں انجی ماہ سا ملنے لوڑک ڈسوڑا ہے ظلم ہے بھابا ناانساف ہونہیں تیرہ سال جنی آنی ہے انسان ہیڈو ناانساف ہے ایسا کہ ہی کوٹ میں بھی کوئی انساف خون پہ ملے کتھے کا بھی کونے یہ آنڈ دسکتا ہے یہ لوڑکتا آنگن ہے جنہ دا آنڈ مقبضہ ہیڈا لوڑ پہ ہی ماہ ساں روئے پہ ہی پر کوئی فیصل ہو اسان جی حق میں نپوڑا ہیڈو ناانساف ہے ہیڈو ظلم ناانساف ہونہیں جے کہ ستاہ دسو یہ لوڑکتا ہی داؤں تاہ دسو ڈیانی جو اٹھوڑکتا آنگن پان خوف میں ہے یا سی چھاکتے ہیں بابا کہتے ہیں انصاف کے آگے سب برابر ہے پڑو سی ملک ہے جہاں سب بھیتا نہیں تہزیب کی حکومت ہے اس لیے بھاسا بھی تہزیب والی ہی رکھنی چاہیے لیکن میں نہیں رکھ سکتا بات ہوگی تو نیائے اور انصاف کی ہوگی تو کہا جاتا ہے کہ انصاف کی آنکھیں نہیں ہوتی اس کے لیے سب برابر ہے مگر جب پاکستان میں ہندو لڑکیوں کی بات آئے گی تو واسطہ میں ایسا لگے گا جیسے آنکھیں ہے ہی نہیں آنکھیں گائب ہو چکی ہیں قانون کا راز چلانے والے لوگ اور عدالتیں سب جیسے نگلنے کے لیے بیٹھے ہیں آنگن کو اور آنگن کی چندہ کو پندرہ سال کی چندہ مہراج کا پرہن تب کر لیا گیا تھا جب وہ گھر لوٹ رہی تھی جب یہ گھٹنا سامنے آئی تھی تو ایسا لگا تھا کہ جیسے اس کا اپرہن اکٹوبر دوہزار بائیس میں ہوا تھا مگر یہ نہیں تھا سچ یہ تھا کہ اس کا پرہن بارہ ستمبر کو ہوا تھا بی بی سی نے چندہ کی بیبس ماں کی پیڑا ویکت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ تیسرا مہینہ ہونے کو ہے میری بیٹی کا کچھ اتا پتا نہیں کس حال میں ہوگی کچھ نہیں پتا اس کی یاد مجھے نہ رات کو سونے دیتی ہے نہ ہی دن کو سکون آتا ہے ہر سمیں اپنی گریبی کو کوشتی ہوں کوشتی ہوں کی نہ گریب ہوتی اور نہ میری بیٹی کام کرنے جاتی اور نہ ہی اس کا اپرہن ہوتا پاکستان میں روز ہی ایسی لڑکیوں کے اپرہن ہوتے رہتے ہیں چندائیں گھر سے باہر نکلتی ہیں مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے جب وہ واپس آ پاتی ہیں ماتا پتا کو یہ بھی ویسواس نہیں ہوتا کہ گھر سے نکلنے والی لڑکیاں واپس بھی آ پائیں گی اور کیا چندہ کی ماں جیسے کہہ رہی ہے کہ گریبی کے کارن اس کا اپرہن ہوا ہے تو کیا وہ صحیح کہہ رہی ہے گریبی کے کارن اپرہن یا دھرمانترن نہیں ہوتا یہ تو اس مانسکتہ کے کارن ہوتا ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس کے اترک کسی اور کو جینے کا ادھیکار ہے ہی نہیں یہ ان کے کارن ہوتی ہے جو نام کے آگے محمد لگاتے ہیں اور کام درندگی والے کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے انسار چندہ کا اپرہن ستمبر میں بھی نہیں بلکہ بارہ اگست کو ہوا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساموہک بلتکار بھی کیا گیا پہلے خبر آئی تھی کہ عدالت نے چندہ محراز کو واپس اس کے اپرہن کرتاؤں کے پاس بھیج دیا لیکن عدالت نے ابھی میڈیکل جانچ کے لیے اسے سیف ہاؤس کے لیے بھیجا ہے اگست سے لے کر اکٹوبر تک چلے چندہ کو کھوجنے کے سنگھرش میں پاکستان درہویڈ اتحاد ارثات پاکستان درہویڈ ایکتہ کے ادھیاکش اور مانوہ دیکار کاریہ کرتا سیو کچھی نے بہت پریاس کیے ہیں انہوں نے پہلے بھی پولیس کی نشکریتہ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پولیس نے سمیہ پر کاروائی کی ہوتی تو لڑکی کو ترنت چھڑایا جا سکتا تھا مگر پولیس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کے کارن اب یکتوں کو لڑکی کو کسی اگیاد ستھان پر پہنچانے کا موقع مل گیا انہوں نے ہی چندہ کے ملنے کا سمچار سب کے ساتھ ساجہ کیا تھا ان کے سنگٹھن دوارہ کیے گئے پریاس رنگ لائے اور ہیدر آباد سے اپرہت ہوئی چندہ مل گئی مگر جیسا کی ہوتا ہے کہ آنگن کی چندہ جسے ایک بار کوئی اٹھا کر لے جائے اس کا واپس آنگن میں آنا کتنا مشکل ہے تو ایسا ہی اس ماملے میں ہوا اور ابھی چندہ سیف آوس میں ہے اس کی میڈیکل جانچ ہونی ہے جو یہ بتائے گی کہ اس کی عمر کتنی ہے اور پھر اس کے سمبند میں کوئی نرنے لیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب چندہ کا ماملہ چل رہا تھا اسی سمیں جشمی مگوار کا بھی اپرن کر لیا گیا تھا اور اس تھانیہ مولانا دوارہ اسے جبرن اسلام میں منتانترت کیا گیا اور اس کے اپرن کرتا سے اس کا نکاح کروا دیا گیا پاکستان کے ہندووں کے ساتھ کوئی نہیں ہے سب سے بڑا دربھاگ یہی ہے کہ پاکستان میں اس حد تک ہندووں کے ساتھ ہو رہے اتیچاروں پر نہ ہی سنیوکت راستر سنگ میں بات ہوتی ہے اور نہ ہی امریکہ میں اس کی آلوچ نہ کی جاتی ہے چین کا تو ساتھ پاکستان کے ساتھ ہی ہے اس کی تو بات ہی کرنا بیکار ہے بھارت میں بھی سرکاروں کا درستی کون پاکستان میں ہو رہے ہندو اتیچاروں پر اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے یا کہا جائے کہ ذرا سا بھی نہیں ہے بھارت سرکار پاکستان پرائجیت آتنکواد کو لے کر جتنا آکرامک رہتی ہے اس کا ستانچ بھی ہندووں پر ہو رہے اتیچاروں پر نہیں ہوتی اور یہی کارن ہے کہ وہ پاکستان جہاں پر ہندو لڑکیوں کو کھلے آم اٹھا لیا جاتا ہے وہ موڈی سرکار پر نسانہ ساتھتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ بھارت میں مسلموں پر ظلم ہو رہے ہیں پاکستان کے ہندووں کی پیڑا کو انتر راستے ویمرز پر لے جانے کی آوشکتہ کے ساتھ ساتھ آوشکتہ اس بات کی بھی ہے کہ اس اپرہن کی مانسکتہ پر بھی بات ہونی چاہیے لیکن یہ بات تب ہی ہو پائے گی جب یہ سمجھا جائے گا کہ ہندووں کو بھی مانو ادھکار ہوتے ہیں ان پر کیول ابراہیم مطو کا ہی ادھکار نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بھارت میں بھی سرکار دوارہ پاکستان پر ہندووں کی ستھتی کو لے کر اسی پرکار دباؤ ڈالا جائے جیسا پاکستان بار بار انتر راستے منچوں پر اٹھاتا آیا ہے بھارت میں موڈی سرکار کی آنے کے بعد مسلم خطرے میں ہیں بلکہ پاکستان میں بھی الٹا ہو رہا ہے پرطاڑیت کر رہے ہیں ہندووں کے سر تن سے جدہ ہو رہے ہیں اور کھلے آم نارے بھی لگ رہے ہیں پھر بھی بھارت میں الپ سنکھیک خطرے میں ہیں اور پاکستان میں جہاں پر ہندو لڑکیوں کو آنگن ہی نصیب نہیں ہو پاتا وہ لبرالز کا دولارہ بنا ہوا ہے آشا کی جانی چاہیے کہ چندہ بھی دپاولی اپنے پریوار کے ساتھ منائے جب پورا ہندو سماج اپنے پربو شری رام کے آیودھیا آگمن کا اتصو منا رہا ہو تھرڈائی میں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مجدے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی نمشکار میں راجنیتی کرتا نہیں پر راجنیتی کو بہت گہرے تک سمجھتا ہوں میں لوگوں کے بیچ رہتا ہوں لوگوں کے من کو اچھے سے جانتا ہوں پبلک اور پولیٹکس کی ہر نفس کو خوب پہچانتا ہوں سنگھرش پی سیاست سے ستاکے سندھاسم تک میں ہر خبر سے کھرا سچ نیتا ہوں نہ کوئی دوڑ نہ کوئی ریس کیپٹل ٹی اترک دیش موسیقی